السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو عالم اسلام کو بالخصوص مسلمانہ نے گلبرگاہ کو مسلمانہ نے یادکیر کو عید الفطر کی پرخلص مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس عید میں اپنی جانب سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عید الفطر کی نماز کے بعد تمام مسجد کے کمیٹیز کے ذمہ داران اور عید گاہوں کے ذمہ داران بالخصوص احمی مساجد فلسطین کے مسلمانوں کے لئے دعا کریں غزہ کے مسلمانوں کے لئے دعا کریں آج ہم یہاں پر اللہ کے لاک لاک فضل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے خوشیاں منا رہے ہیں لیکن دنیا کے خطے میں ہماری ہی مائیں ہماری ہی بہنیں ہمارے ہی چھوٹے چھوٹے بچے بلک بلک کر مدد کی گوہار لگا رہے ہیں اور عالم اسلام کی طرف ان کی دعاوں کے لئے ایک آزودہ صورت سے دیکھ رہے ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ غزہ کے ان معصوم بچوں کو ان بہنوں کو ان ماںوں کو اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو پر گرگڑا کر دعا کریں کہ اللہ فلسطین کے معصوم بچوں کی حفاظت فرما مسلمانوں کی حفاظت فرما اور مسجد اقصہ کی حفاظت فرما یاد رکھئے مسجد اقصہ کی حفاظت کی ذمہ داری صرف فلسطین کے مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ عالم اسلام کے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے مسجد اقصہ کی حفاظت کے لئے اخدامات اٹھائے ہم کر کچھ نہیں سکتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کا ہتھیار کہا ہے دعا کو ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں میں پھر ایک مرتبہ تمام عالم اسلام سے بالخصوص مسلمانہ نے گلبرگاہ سے اور یادگیر سے دل کی امیغ گہرائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی دعاوں میں فلسطین کو ضرور یاد رکھئے فلسطین کو ضرور یاد رکھئے فلسطین کو ضرور یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ